السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد یوسف خان فارورڈ ڈگری کالیج حیات آباد پشاور آج ہمارا سیکنڈ ایر کا ٹاپک ہے حصہ نظم حصہ نظم میں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا جواب شکوہ اس کو پڑھنا اور اس کی تشریح ہوگی آج تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو بند نمبر تین ہے اس کو آپ توجہ دیجئے تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا تاثرِ عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا آگئی خاک کی چھٹکی کو بھی پرواز ہے کیا غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکی کیسے ہیں پیپر پیٹرن کے مطابق یہ قویسٹن نمبر فور ہوتا ہے جس میں حوالہ شائر اور تشریح کا مطالبہ ہوتا ہے اس کے مارکس ٹو پلس ایٹ کی ترتیب پر ہوتے ہیں ٹو مارکس نظم اور شائر کا نام لکھنے پر مل جاتے ہیں اور باقی ایٹ مارکس اس کے لیے تشریح اچھی طریقے سے کرنے پر اس کی اچھے مارکس مل سکتے ہیں اب ان اشار کی جو مشکل الفاظ ہے انہیں ذرا دیکھ لیجئے تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا تو اب یہاں آواز یہ عام آواز کی طرف اس میں اشارہ نہیں ہے اس آواز میں اشارہ اللہ ما اقبال رحمت اللہ علیہ کی اس شکوے کی طرف ہے جو انہوں نے انیس سو نو میں لکھا تھا جو گلہ جو شکایت اور جس پر اس وقت کی امت مسلمہ سمجھ نہ سکے اور ان پر کفر کا فتوہ بھی لگایا گیا تو یہاں پر آواز اس شکوے کی طرف ہے اشارہ کہ جو انہوں نے لکھا تھا ارش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا یہاں پر راز یہ شکوہ کیا ہے کہ ارش والے بھی اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں رہے ارش کے آس پاس جو فرشتے ہیں وہ بھی شکوے کو سمجھنے سے کاثر ہیں فرشتے بھی حیرت زدہ ہیں اور پھر وہ فرشتے کہہ رہے ہیں تاثرِ ارش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا تگو تاز رسائی کو کہتے ہیں کوشش کرنا تاثرِ ارش بھی یعنی اتنی بلندی پر بھی انسان کی رسائی ہو سکتی ہے اس کی آواز اتنی بلندیوں تک بھی پہنچ سکتی ہے پھر فرشتے حیرت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں آگئی خاک کی چھٹکی کو بھی پرواز ہے کیا کیا یہ معمولی سے مٹی سے بنا ہوا انسان یہ بھی اتنی بلندی تک پہنچ گیا اور اس کی پرواز اتنی بلند ہو گئی کہ اب اس کی آواز آسمانوں تک پہنچ گئی پھر آخر میں فرشتے کہہ رہے ہیں غافل آداب اس سکان زمین کیسے ہیں شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں کہ یہ شکوہ لکھنے کی وجہ سے اس میں جو بے عدبی کے آفاظ استعمال کیے گئے ہیں تو اللہ کے سامنے اس قسم کی بے عدبی کا مظاہرہ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اور یہ زمین پر بسنے والے بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ یہ شوخی اور شرارت میں آ کر بے عدبی والے آفاظ اس خالق کے لئے استعمال کر رہے ہیں جو انہیں رزق دے رہا ہے ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور ساری مشکلات احل کر رہا ہے آج یہ انسان آداب سے غافل ہے کہ اللہ کے ساتھ کس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے اللہ سے کس انداز میں دعا کرنی چاہیے آج کا انسان کیوں ان باتوں سے دور ہے اب تشریح لکھنے کا طریقہ دیکھ لیجئے نظم جواب شکوا پھر شائر اللہ محمد اقبال رحمت اس انداز میں لکھ کر تاکہ وہ جو ٹو مارکس ہیں تو وہ سہولت کے ساتھ بچے لے سکیں پھر تشریح کی طرف دیکھئے نظم جواب شکوا کہ اس بند میں شائر مشرق اللہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نظم جواب شکوا شائر اللہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ تشریح کو دیکھئے نظم جواب شکوا کے اس بند میں شائر اللہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب فرشتوں نے انسان کی زبانی اللہ کی بارگاہ میں شکوا شکایت بری آواز سنی تو فرشتوں کو عجیب حیرت ہوئی اور عرش کے آس پاس فرشتے بھی اس راز کو جاننے سے کاثر تھے کہ وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات پیدا کیا آج وہ اپنے رب سے شکوا کر رہا ہے انہیں اس بات پر بھی حیرت تھی کہ کیا معمولی سے خاک سے پیدا ہونے والے انسان کی رسائی آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچ گئی اور اب زمین پر بسنے والا یہ انسان اتنا متکبر ہو گیا کہ سرکشی اختیار کر کے اپنے خالق حقیقی کے عدب سے غافل ہو گیا اور یہ زمین پر رہنے والے انسان اپنے رب سے شکوا کر کے کیسی شوخی اور بیعدبی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو ریٹن فارم میں یہ تشریح ہو گئی اور اسی پر بند نمبر تری کی تشریح ہم ختم کرتے ہیں شکریہ